موسیقی سب ہی فارمٹ سے یوراج سنگھ نے سنیاس لے لیا ہے یوراج سنگھ نے ایسے سمائے میں سنیاس لیا ہے جبکی وشو کپ چلا ہے اور کل آسٹریلیا اور بھارت کا مقابلہ ہوا وشو کپ میں اور بھارت نے آسٹریلیا کو چھتیس سال بعد چھتیس رنوں سے ہرا دیا ہے اور بھارت جو ہے نے اپنے شروعاتی دونوں میچ جیت کر اب لیے ہیں اور اس کے چار پوائنٹ ہو گئے ہیں بات اگر یوراج سنگھ ہی کریں تو یوراج سنگھ کو ایک فائٹر کے روپ میں جانا جاتا ہے ہمیشہ انہوں نے کمبائک کیا ہے اپنی محنت سے اور اپنی پرتباہ کے دم پر بیچ میں ورڈ کپ کے بعد دوہزار گیارہ کا ورڈ کپ جب بھارت یہ ٹیم نے جیتا تھا وہ کینسر سے پیڑی تھے اور کینسر سے پیڑی تھے ہونے کے بعد انہوں نے اپنا علاج کروایا اور دوبارہ کمبائک کیا تھا لیکن کمبائک کرنے کے بعد وہ لگاتار اپنی پرفومنس نہیں دے پائے اور ان کی پرفومنس کو لے کر لگاتار سوال بھی کھڑے ہوتے رہے لہٰذا آئی پی ایل میں بھی انہیں زیادہ موقع نہیں ملا اس سال کا جو آئی پی ایل ہوا تھا اور آخر کار یہ امید لگائی جا رہی تھی کہ یوراج سنگھ اب انتراشتری کرکٹ سے سنیاس لے لیں گے اور ہوا وہی آج یعنی کی سو موار کے دن یوراج سنگھ نے سنیاس لے لیا اگر ہم یوراج سنگھ کے کریئر پر ایک نظر ڈالیں تو یوراج سنگھ نے دو ہزار میں کرکٹ جو ہے انڈر نائنٹین جو وشکپ ہوا تھا وہ جیتا تھا ان میں وہ کھیلتے ہوئے نظر آئے تھے انڈر نائنٹین وشکپ کے کپتان جو تھے بھارتی ٹیم کا جو انڈر نائنٹین ٹیم تھی اس وقت محمد قائف اس کے کپتان تھے اور یوراج سنگھ بھی اس میں ایک تھے اور اسی ٹرنمنٹ میں یوراج سنگھ کو انمائن آبدی سیریز چھنا گیا تھا اور اس کے بعد محمد قائف اور یوراج سنگھ دونوں نیشنل ٹیم یعنی راشتری ٹیم میں آ گئے تھے اور کافی سالوں تک دونوں ایک ساتھ کھیلے حالانکہ محمد قائف لگاتار اپنی پرفارمنس نہیں دے پائے لیکن یوراج سنگھ ٹیم کے ساتھ لگاتار بنے رہے کینیا میں دوہزار تین میں انہوں نے انٹری کی تھی اپنے کریئر کے شروعات کی تھی بھارتیہ ٹیم جب کینیا پہنچی تھی تو وہاں جو ہے سچند روڑ گانگلے اور کامبلی جیسے کھلاڑیوں کے ساتھ یوراج سنگھ بھی ٹیم میں شامل تھے بھارت نے آٹھ وکٹ سے وہ میچ جیتا تھا لیکن اس میچ میں یوراج سنگھ کا نمبر نہیں آیا تھا لیکن سات اکٹوبر کو جب دوسرا میچ ہوا تو یہاں پر یوراج سنگھ نے کھیلا اور اردھ سر تک جو ہے جماتے ہوئے چوراسی رنوں کی پاری کھیلی تھی یوراج سنگھ کے اگر کچھ آنکڑوں پر بات ہم کریں کہ پہلا ونڈے انہوں نے تین اکٹوبر دوہزار تین کو کینیا میں کھیلا تھا اور پہلا ٹیسٹ میچ اکٹوبر دوہزار تین میں ہی نیوزی لینڈ کے خلاب کھیلا تھا اس کے علامہ پہلا ٹی ٹونٹی انٹر راشتیہ میچ جو ہے ستمبر دوہزار ساتھ میں دکشڑ افریقہ کے خلاب یوراج سنگھ نے کھیلا ہے ونڈے کرکٹ کی اگر ہم بات کریں تو تین سو چار میچ یوراج سنگھ نے کھیلے ہیں اور قریب آٹھ ہزار سات سو ایک رن بنائے ہیں ان میں چودہ شتک باون آردھ شتک سامل ہے ایک سو پچاس رن کی پاری جو ہے بیسٹ پاری ہے یوراج سنگھ کی اس کے علامہ ٹیسٹ میچ کی اگر ہم بات کریں تو ٹیسٹ میچ میں یوراج سنگھ نے چالیس میچ کھیلے ہیں انیس سو رن بنائے ہیں تین شتک ہے گیارہ آردھ شتک ہے اور بیسٹ پاری ان کی ہے ٹیسٹ میں ایک سو انہتر رنوں کی ٹی ٹونٹی مائچ کے اگر ہم بات کریں تو کل اٹھاون مائچ یوراج سنگھ نے کھیلے ہیں ایک ہزار سات سو ایک ہزار معاف کیجے گا ایک ہزار ایک سو ساتھتر رن بنائے ہیں آٹھ آردھ شتک ہیں اور بیسٹ پاری یوراج سنگھ کی ہے ٹی ٹونٹی میں ستہتر رن ٹی ٹونٹی ویشو کپ میں جب بھارت نے دوہزار سات میں جیتا تھا تو اس میچ میں یوراج سنگھ جو ہے مین آب در ٹونہ مینٹ تھے اور آئی سی سی ویشو کپ جب دوہزار گیارہ میں بھارت نے جیتا تھا تو اس سمیں بھی یوراج سنگھ مین آب در ٹونہ مینٹ تھے تو دونوں ویشو کپ جب بھارت نے جیتا ہے دوہزار سات میں ٹی ٹونٹی کا اور دوہزار گیارہ میں ویشو کپ جو جیتا ہے پچاس سوبروں کا اس میں یوراج سنگھ نے اپنے دم پر بہترین کھیل کا موزارہ کیا تھا اور بھارتی ٹیم کو ویشو کپ دلانے میں کافی اہم بھومی کا نبھائی تھی نشہ ہی یوراج سنگھ کی کمی خلے گی فار مور ویڈیوز سبسکرائب ممبئی پریس اور ہاں بیل آئیکن دبنا نہ بھولیں